السلام علیکم میں سفیزم الاسلام اور آج میں آپ کے شاملے مقاشفت القلوب کی کتاب لے کر آئے ہوں اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 383 پیپ آپ 61 یہ پڑھ کر سنانا چاہتی ہوں عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان کے ضرورت پوری کرنا فرمانِ الٰہی ہے نیکی اور پرہجگاری میں ایک دوسرے کی معاوینت کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بھائی کی امداد اور فائدے کیلئے قدم اٹھاتا ہے اسے خدا کی راہ میں زہاد کرنے والوں جیسا ثواب ملتا ہے فرمانِ نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مقلوب کو پیدا فرمایا ہے جن کا کام لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات بھی قسم کھائی ہے کہ انہیں عذاب نہیں کرے گا جب قیامت کا دن ہوگا ان کے لئے نور کے ممبر رکھے جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہوں گے حالانکہ لوگ ابھی حساب میں ہوں گے فرمانِ نبوی ہے کہ جو کسی مسلمان بھائی کی حاضت روائی کے لئے کوشش کرتا ہے چاہے اس کی حاضت پوری ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کے اگلے پشلے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کے لئے دو چھٹکارے لکھ دیے جاتے ہیں جہنم سے رہائی اور منافقت سے چھٹکارا فرمانِ نبوی ہے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاضت روائی کرتا ہے میں اس کے مزان کے قریب کھڑا ہوں گا اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں تو صحیح ورنہ میں اس کی شفاعت کروں گا یہ روایت ہلیا میں ابو نعیم نے نقل کی ہے حیرتِ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاضت روائی کیلئے چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اس کے عامال نامے میں ستر نیکیاں لکھ دیتا ہے اور ستر گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں پس اگر وہ حاضت اس کے ہاتھوں پوری ہو جائے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آیا تھا اور اگر وہ اسی درمیان مر جائے تو بلا حساب جنت میں جائے گا حضرتِ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاضت روائی کے لئے اس کے ساتھ جاتا ہے اور اس کی حاضت پوری کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے بچ سات خندقیں بنا دیتا ہے اور دو خندقوں کے درمیانی فاصلے زمین و آسمان کے درمیانے فاصلے کے پرابر ہوتا ہے حلتِ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے انامات ہیں جو ان لوگوں کے لئے مخصوص ہیں جو لوگوں کے خاصت روائی کرتے رہتے ہیں اور جب وہ یہ طریقہ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ انامات دوسروں کی طرف منتقل کر دیتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کہ شہر اپنی دہار میں کیا کہتا ہے صحابہ نے ارش کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے کسی بھلائی کرنے والے پر مسلط نہ کرنا حیرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ یہ حدیث مرفو بیان کرتے تھے کہ جب تم کسی ضرورت یا کام کا اراضہ کرو تو اسے زمرات کے دن شروع کرو اور جب اپنے گھر سے نکلو تو سورہ آل عمران کا آخری حصہ آیت القرشی سورة القدر اور سورة فاتحہ پڑھو کیونکہ ان میں دنیا اور آخرت کی بہت سے حاجتیں ہیں حیرت عبداللہ بن حسن بن حسین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں کسی ضرورت کے لئے حجت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس گیا انہوں نے مجھے کہا جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے تو میری طرف کوئی قاسد پھیج دے یا خط لکھتے کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ سے حیاء آتی ہے کہ آپ میرے دروازے پر تشریف لائیں حجت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کا قول ہے اے رب زلزلال کی قسم جو ہر آواز کو سنتا ہے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنے دل میں مشرط کو جگہ دیتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس سرور سے لطف عطا فرماتا ہے پھر جب کوئی مسئیبت نازل ہوتی ہے تو وہ اس خوشی کو اس طرح بہا لے جاتی ہے جیسے پانی نشیب میں بہتا ہے یہاں تک کہ اسے ازنبی اونٹ کی طرح حقا دیا جاتا ہے نیز آپ نے فرمایا کہ نہ ہنزار لوگوں سے خازت طلب کرنے سے خازت کا پورا نہ ہونا بہتر ہے آپ نے مزید فرمایا اپنے بھائی کے پاس بہت زیادہ ضرورتیں لے کر نہ جاؤ کیونکہ بچرہ جب تھنوں کو بہت زیادہ چوسنے لگتا ہے تو اس کی ماں اسے سینگ مارتی ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے جب تک تیرے مقدور میں ہو کسی احسان کرنے میں پشو پیش نہ کر اور یا زندگی گزرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس نواجش کو یاد رکھ کی اس نے تجھے لوگوں کا خازت روا بنا دیا ہے مگر تو کسی کے پاس اپنے خازت لے کر نہیں جاتا ایک اور شاعر کہتا ہے جہاں تک تجھ سے ممکن ہو لوگوں کے ضرورتیں پوری کر اور ان کا خازت روا بھائی بن بے شک کسی جوان کا اندہ دن وہی ہے جس میں وہ لوگوں کے خازت روای کرتا ہے اور رضیل پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس شخص کے لئے خوشکبری ہے جس کے ہاتھوں بھلائیوں کا صدور ہوتا ہے اور اس شخص کے لئے خلاقت ہے جس کے ہاتھوں برائیاں پروک پاتی ہیں